دوسرا سیمیل چھٹا باب اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے تیس ہزار مردوں کو جمع کیا اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بلا یہودہ سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے سو انہوں نے خداون کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابی نداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے اور اس نئی گاڑی کو ابی نداب کے بیٹے اور اخیو ہاکنے لگے اور وہ اسے ابی نداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار بربت اور دف اور کھنجری اور جھانج خداون کے آگے آگے بجاتے چلے اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو اوزہ نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بھڑا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خداون کا غصہ اوزہ پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا اور داؤد اس سبب سے کہ خداون اوزہ پر ٹوٹ پڑا ناخش ہوا اور اس نے اس جگہ کا نام پرزے اوزہ رکھا جو آج کے دن تک ہے اور داؤد اس دن خداون سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداون کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے اور داؤد نے خداون کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید عدوم کے گھر لے گیا اور خداون کا صندوق جاتی عبید عدوم کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خداون نے عبید عدوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداون نے عبید عدوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت بھی ہے تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید عدوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا اور ایسا ہوا کہ جب خداون کے صندوق کے اٹھانے والے چھے قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا زبا کیا اور داؤد خداون کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور داؤد کے تان کا افود پہنے تھا سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداون کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے اور جب خداون کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداون کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حکیر جانا اور وہ خداون کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا اور داؤد نے سوختری قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداون کے آگے چڑھائیں اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے امبوا کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا جیسے کوئی بانکہ بےہیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے داؤد نے میکل سے کہا یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوہ بنائے سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا بلکہ میں اس سے بھی زیادہ زلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد ہی رہی 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 تاکہم